موسیقی اعوذ باللہ این شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو دنیا کے خطرناک جنگل میں اکیلے زندگی گزار رہا ہے اس انسان کو آخری بار دو سال پہلے ایک کلھاڑے سے لکڑیاں کاٹتے دیکھا گیا تھا لیکن یہ شخص ہے کون اور اس کا کیا نام ہے یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جینوزار کا استعمال کرتا ہے وہ کہاں سے آئے یہ بھی آج تک ایک راز ہی ہے خفیہ جنسیاں اس شخص پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیا جاتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دس ہزار اکڑ پر محید دنیا کے اس خطرناک ترین جنگل میں وہ بلکل اکیلہ ہے اب وہ اس جنگل میں کیسے پہنچا اور باقی دنیا سے الگ کیوں رہ رہا ہے ان تمام باتوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے آج کی اس ویڈیو میں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو ناظرین ایمازون کے بارشی جنگلات کا شمار اس زمین کے سب سے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے اس کی غصتوں کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ایمازون جنگل میں ہمارے پاکستان جیسے آٹھ ممالک سما سکتے ہیں یہاں پر جانداروں کی لاکھوں خطرناک اقسام دریافت ہو چکی ہیں اس کے بوجود حیاتیاتی ماہرین کے نزدیک ابھی اسے مزید کھوجنا باقی ہے یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی وہاں رات کا سما معلوم ہوتا ہے یعنی یہاں متعدد جگہیں ایسی بھی موجود ہیں جہاں آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی یہاں بارش معمول کی بات ہے بارش جب شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کے باعث پانی کو زمین تک پہنچنے میں دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں یہ جنگل دنیا کی بیس فیصد اکسیجن بھی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے زمین کے فیپڑوں سے بھی تشبیح دی جاتی ہے پچھلے سال یہاں لگنے والی آگ کے باعث تیئیس لاکھ جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں اور زمین کے محول پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے اس جنگل میں بہنے والا دریاء دریائے ایمازون تقریباً چھ ہزار کلو میٹر لمبا ہے جو کہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریاء ہے چونکہ یہ جنوبی خطے میں واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں دسمبر سے مئی تک شدید گرمی پڑتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں بارشی موسم میں یہ دریاء پینتالیس فٹ تک انچا ہو جاتا ہے ایمازون کے جنگل میں سینکنوں کی تعداد میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہیں وہ یہی پیدا ہوتے ہیں یہی زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر ہی اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم انسان رات کو آسمان پر تارے اور ملکیوے کہکشاؤں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے ان کے لیے یہ تارے کہکشائیں الغر سب کچھ ہی شاید کچھ اور مانی رکھتے ہوں گے موبائل فون انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن سے انجان ان انسانوں کی زندگی آخر کیسی ہوگی یقیناً دنیا اور کائنات کے جھمیلوں سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ہی زندگی ہے جس میں وہ جیسے بھی جی رہے ہیں مگر خوش ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ باہری دنیا سے آنے والے جدید انسانوں کا اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنا بھی پسند نہیں کرتے ناظرین انہی بدقسمت قبائل میں سے برازیل کے صوبے رینڈونیا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ بھی تھا جو درائے ایمازون کے کنارے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا مگر اس قبیلے کے باسیوں کو نہیں معلوم تھا کہ باہر کی دنیا کے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میں اگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں بہت زیادہ تھی اس لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسان نے قدیم انسانوں پر حاملہ کر دیا یوں لکڑی مافیا کے ساتھ اس قبیلے کی کئی جھڑپے ہوئیں مگر نیزے اور کلھاڑے بھلا گولی اور بارود کے سامنے کہاں ٹک پاتے ہیں جدید انسان نے قدیم انسان کو ہرا کر اس کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ان جھڑپوں میں اس قبیلے کے تمام افراد مارے گئے صرف ایک شخص زندہ بچا جس کے متعلق دنیا والے کچھ نہیں جانتے یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ شخص 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑو کلومیٹر کے ہاتھے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہیں یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے جس کو جدید انسانوں کے محذب باسیوں نے تنہا کر دیا صرف اس لیے کہ اس علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی برازیل میں فنائی کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہیں جدید دنیا کے محذب قاتلوں سے بچانا ہے فنائی نے قتل عام کے دوران اپنے قبیلے میں تنہا بچانے والے انسان کو 1995 میں ڈھونڈ نکالا جس کے بعد سے اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر تک کے علاقے کو وقف کر دیا گیا اور 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں کرونٹائن ہوا پڑا ہے فنائی نے اس سے بارہا ملنے کی کوشش بھی کی جس کے جواب میں اس نے خوف زدہ ہو کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی سن 2004 میں اس کی جانب سے چلائے جانے والے تیر سے فنائی کا ایک ممبر زخمی بھی ہوا جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ باہر کی دنیا سے خوف زدہ ہے اور نفرت کر چکا ہے اس کا خوف ایک طرح سے جائز بھی ہے کیونکہ جس طرح اس نے اپنے قبیلے کا قتل عام اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور جدید دنیا کے قاتلوں نے خون ریزی کرتے ہوئے جیسے اسے زبردستی تنہا کیا کوئی بھی زی شعور جاندار ہوگا تو اس کا ہمارے ساتھ یہی روئیہ ہوگا اس کے ایسے روئیے کے بعد فنائی نے اسے خموشی سے مونیٹر کرنا شروع کر دیا اس کے صبح و شام کے معمولات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا ریپورٹ کے مطابق اس کے روز و شب انتہائی مصروف گزرتے ہیں یہ شخص صبح اٹھتا ہے اور جنگل میں نکل پڑتا ہے وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے شام ہونے سے پہلے ان سے ایک جھومپڑی بناتا ہے اس کے بعد وہ جھومپڑی میں ایک گہرا گڑا کھوتا ہے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کرتا ہے کچھ ماہرین کے نزدیک وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے جبکہ کچھ کے نزدیک وہ جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے یہ سب کرتا ہے جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی مذہبی رسومات کے باعث کرتا ہے برحال گڑا کھودنے کے بعد وہ اسی جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ کسی اور ایسے ہی مشن پر نکل پڑتا ہے نہیں معلوم اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے اور یہ اب تک کار آمد کیسے ہیں کیونکہ اس کو کسی انسان یا پھر کسی جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے چوبیس سال گزر چکے ہیں وہ اتنا تنہا ہے کہ خود سے بات بھی نہیں کرتا شاید وہ بولنا بھی بھول چکا ہے وہ پچیس سال سے کسی انسان سے نہیں ملا شاید وہ انسانوں کو بھی بھول چکا ہے سن انیس سو اٹھانوے میں ایک ڈاکومنٹری بناتے ہوئے اس کا دھندلا سا چہرہ کیمرے نے ریکارڈ بھی کیا لیکن پھر سن دوہزار اٹھارہ میں فنائی کے ماہرین نے انتہائی نزدیک سے اس کی ایک ویڈیو فلمائی جو کہ کچھ ہی وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ویڈیو میں پچاس سالہ ایک نیم برہنہ شخص کو کلہاڑی کی مدد سے درخت کارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے برحال ناظرین دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر رہنے اور تنہائی کا دکھ جھیلنے والے اس شخص کے متعلق فنائی نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ مرتے دم تک کسی انسان کو اسے ملنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا سے اتنا عرصہ کٹ کر رہنے کی وجہ سے اس کا جسم کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافت کھو چکا ہے یعنی اب اس کو معمولی سا جرسومہ بھی موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ برازیل نے اپنے قوانین میں بھی ترامیم کرتے ہوئے جنگلی انسانوں کو تحفظ دینے کی شک شامل کر دی ہے اور جنگلی قبائل کے علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے ایمازون کے ایک بڑے حصے کو اس شخص کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو کہ یہاں کا اصل واسی ہے وہ ہزاروں اکڑ پر پھیلے سرسب سہرا کا تنہا مکین ہے وہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکانٹس پر شیئر کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گلدوں میں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ